جب میں نے اپنی ساری مرادیں اپنے ماں باپ سے مانگا ہے تو آپ اگر جوانی کی اس حد کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے دلہن چاہیے تو پھر میں اس میں شرما ہوں کیوں جب میں نے بکس ان سے مانگی ہے پینسل ان سے مانگی ہے زندگی کی ہر خوشی ان سے مانگی ہے تو میں ماں باپ سے کیا دلہن نہیں مانگ سکتا یہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں مجھ شرما ہوں کیوں شرما کر کے جھوٹے بھو تکی بنتے ہو گٹروں میں جوانی زائے کر کے اپنی صحت کو زائے کر کے آپ آگے اس پوزیشن میں آپ حق سے کہو اما میری شادی کر دو میری اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی جلدی شادی کرو اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد اپنا سرمایہ گٹروں میں بہا کر کے نامردگی کی نامردانگی کی منزلوں میں پہنچ جائے تم اپنے بچوں کی شادی کر دو اللہ کے رسول نے فرمایا تین چیزوں میں تاخیر مت کرو جنازہ تیارو دفن میں تاخیر مت کرو نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو بیٹا بیٹی بالی نہ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاں جو ہے وہ حاملہ ہوں گے اور وہ قیامت میں ہاتھوں کو پہ حمل لے کر آئیں گے لوگ ان سے حیرت سے کہیں گے فرشتے کہیں گے ہاتھوں پر حمل کیوں ہے تو اللہ کی قیامت میں فرمائے گا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو زائے کرتے تھے یہ مشتزنی کرنے والے لوگ تھے یہ ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ تھے اور اس کا بڑا نقصان ہے پاگلپن اور خودکشی خودکشی سمجھتے ہیں جو ایک بار خودکشی کرے گا مرنے کے بعد وہ چین سے قبر میں نہیں سوسکتا قیامت تک جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا وہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا نکلو توبہ کرو لوگ سوچتے ہیں یہ فیل بھی نہیں چھوٹ سکتا سب چھوٹ سکتا ہے گندی پچریں دیکھنا چھوڑو گندی سوچ نکال دو دیلو دماغ سی گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو تنہائی چھوڑ دو ایک خود اعتمادی یاد رکھنا ایک جملہ میرا میرا جو بھائی نشے میں ہو یا اس برے کام میں ہو اگر اس سے نکلنا چاہتے ہیں ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے اگر آپ اس فیل میں بد میں مختلا ہیں آپ ہمارے پاس ہیں آپ نشے میں آپ کو کوئی سینے نہیں لگاتا سنی دعوت اسلامی گنہگاروں کو سینے سے لگانے کی تحریک ہے ہم متقیوں کو کم ہم گنہگاروں کو زیادہ تلاش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے یہاں سب کو سینے لگایا جاتا تھا جہاں کسی کو کوئی جہاں نہیں چلتا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے یہاں چلتا تھا کسی نے کہا ہے وہی سنتے ہیں بولیاں سمجھتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ 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 بازار مصطفیٰ کو چلے ہم جیسے کھوٹے سکھے وہی بھی چلتے ہیں کھوٹے سکھے وہاں چلتے ہیں تو یاد رکھیں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو گنہگار سے نفرت مت کرو تحدیث نعمت کے لئے کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے درجنوں جوان ایسے شہر بھر کے کیا بلکہ میں جہاں جہاں دورے پہ گیا کئی جوان مجھے ایسے ملے آ کر کے آنسوب آیا میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا توبہ کر لے انشاءاللہ سچی توبہ کر توبہ کی برکت سے خدا تجھے صحت دے گا کئی جوان الحمدللہ انہوں نے توبہ کی اور فیلے بچ سے نکلے اور خود اعتمادی کے ساتھ آج وہ اپنی زندگی کو گزید